ہمارے لئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سچے کہانیاں، سچے واقعات، طبع لبی پر بھی میرے لیکچرز موجود ہیں، اکبال یاد پر بھی ہیں، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو ہمارے پیشنٹ کی ہے اور یقیناً جو ہم جو شارٹ راستہ اتکار کرتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت نقصان ہے اور یہ ہمارے لئے ایک میسیج ہے کچھ لوگوں کو اس دنیا میں سزا ملتی ہے اور آخرت تو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان دے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کریں عطا اللہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتے تھے جن کو اللہ نے شفا دی پھر اپنی میسیس کو لے کر آئے کہ حکیم صاحب مجھے اللہ نے شفا دی ہے تو میری میسیس کا بھی راج کریں اللہ نے ان کو بھی شفا دی تو پھر ایک اچھا ان سے تعلق بن گیا تو انہوں نے بتایا میں لینڈ مین ہوں اپڈا کا ایک خاتون تھی میرا ایک پیشنٹ ہے اب پیشنٹ نماد دوست بن گئے ہیں خیزر کچھی تو انہوں نے لاؤ میریج کی سیکنڈ میریج کی تو ایز ای پیشنٹ میاں بی بی میرے پاس آئے بال میں ایک اچھا تعلق بن گیا تو ان کی میسیس جو تھی وہ ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتی تھی انشورنس میں پیٹرونک ایک کمپنی تھی لیکن سارا کام ان کا ناؤسر باوی کا تھا اس کے مالک کا اس نے بڑی خوبصوت خواتین رکھی ہوئی تھی کہ کلائنٹ کو بتاتے گئے سب تر اسی لاکھ روپے کلائنٹ کر لوئے کی جوتھی سروا لیتا کوئی دھرکی لوگ جو ہیں وہ کابو آیا جاتے خواتین ان کو کابو کرتی اور خواتین کی سینڈیج جو تھی وہ سینہ جمیر خواتین رکھی ہوئی تھی اور ایک ایک لاکھ اٹھ کی سینڈیج تھی صرف ایک مینے میں ایک بندے کو انہوں نے قائل کرنا تھا ایک پارٹی آ رہے کافی تھا مالک کے تو مجھے بھی انہوں نے قائل کیا کہ آپ ہمارے ایک ممبر بنیں چلے میں نے کہا میری بہن کیونکہ آپ میری پیشنٹ ہیں اور میں آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گا وہ سینڈ روڈ پر اس خاتون کا آفیس تھا میں بیسمنٹ میں گیا جہاں اس کا آفیس تھا تو ایک صاحب تھے میں ان کو جانتا نہیں تھا اتنے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں شکلیں باز کچھ یاد رہتی ہیں کچھ لوگوں کے نام یاد رہتی ہیں تو وہ صاحب اپنے آفیس سے اٹھ کر آئے وہ ایم ڈی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم صاحب میں یہاں ایم ڈی ہوں میں حیران ہو کہ ایک لینڈ مین جو ہے یہاں ایم ڈی اور اتنا خوبصورت آفیس بنائے ہوا میں اس آدمی کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے کہا یہ محترمہ باجی صاحبہ نے فون کیا جو میری پیشنٹ ہوئی ہیں تو ہم ان کے پاس گئے تو وہ کہتی ہیں کہ اہم آپ حکیم صاحب کو کیسے جانتے ہیں تاولہ کو زارہ مشین کہتی ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب کہ ہم پیشنٹ ہیں میع بیوی اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو اس نے کہا ہم بھی میع بیوی کے پیشنٹ ہیں تو میں نے وہاں دیکھا اس نے کہا حکیم صاحب نے یہاں دو کروڑ روپئی ایسٹ کی ہوئے ہیں اس گھرمار میں میں نے بات کو مزاق سمجھا ایک لینڈ مین جس کی بارہ سے پندھرہ آزار روپئے سیل بھی ہو اور وہ دو کروڑ روپئے کیسے انویسٹ کر سکتا ہے چلیں کچھ عرصے بعد میں نے اپنے سیکٹری سے کہا تاولہ کو فون کیجئے کیونکہ تین چار مردہ اس کا فون آیا کہ ہمارے میمبر آپ بنے میں نے کہا میمبر تو نہیں بنتا کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے میں تو بس اپنا شام کو جو کھاتا ہوں صبح کا بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ ہمیں سارا گوش ہوڑا ہوا ہے یہ جہداد ہیں میرے لئے کوئی ہمیت نہیں لگتی تو ہم نے اس کو فون کیا میرے سیکٹری نے تو معلوم ہوا کہ اتاولہ صاحب جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں پچے نے فون رٹنٹ کیا تو میں نے کہا ان سے کہیں اپنا امی سے بیٹا بات کرائیں انہوں نے کہا امی جو ہیں وہ بھی فوت ہوئی ہیں اور فوت ہوئے چوتھا روز تھا میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں فوری طور پر چند پڑا ان کے گھر میں گیا ساری فیملی اتاولہ کی غریب تھی اتنی بڑی کوٹی تھی میں وہاں جب گیا ایک بچہ تھا گیارہ سال کا کیسے فوت ہوئے کہا جی امی موٹر بانگ کرنے گئی تھی امی کو گرانٹ لگیا اببا جی بچانے گئے اببا جی بھی فوت ہوئے ساتھ میں اور ہمیں وہ ایک گھنٹے پان مالو ہوا کسی نے دروازہ کٹکایا اور پھر وہ صاحب اندر آ رہے تو مالو ہوا کہ دونوں صاحب جو ہیں صاحبہ اور صاحب جو ہیں فوت ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ جی کوٹھی بھی انی کی ہے اور جو ہے ادھر ایک پلازہ بھی لیا ہوئے جو پلازہ بھی چھ سات کروڑ روپیک ہے وہ بھی کیسز چل رہے ہیں اس طرح کے معاملات ہیں اور بھولپور میں بھی ایک مربع زمین لی ہوئی ہے میں نے کہا بھولپور کو تو مجھے پتایا تھا وہاں اپا میری زمین ہے لیکن میں نے مزاق سمجھا کہ لینڈ میں اتنی زمین کیسے لے سکتا ہے اس نے کہا حکیم صاحب جس کمپنی میں یہ تھا میں نے کہا وہاں وہاں یہ تھا اس نے کہا حکیم صاحب جس کمپنی میں تھا وہاں ایم ڈی کا پوست تھی اس کی اور پارٹنرشپ تھی اس کی تو وہاں بھی ہم نے ایک دو کروڑ پر دیا ہوئے چار گاڑیاں دی ہوئی ہیں تو اس رام بھی اس بندہ نے لکھ کے دیا ہوئے آپ ہمیں کو اچھا وقیل نے اچھا وقیل ملنا بھی اس دور میں مشکل ہے میں نے ان کو مشرع یہ دیا کہ آپ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیں بس مجھے معلوم تھا کہ جس کمپنی کو شیئر تھا اس کا وہ بندہ بھی نو سر باد آدمی تھا کچھ عرصہ بعد ایسے ہوا کچھ شہ ماہ بعد وہ بندہ مظفر گڑ سے آ رہا تھا جو کمپنی کا مالک تھا موٹ سیکل پر آ رہا تھا راستے میں گاڑی لگی اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی کمپنی بھی ختم اتاولہ بھی ختم اتاولہ کی بیوی بھی ختم یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے وہ بندہ تینے کروڑوں پر کہاں سے یہ کر آ رہا ہے یہ تو ایک لینڈ مین کی بات کر رہا ہوں بڑی بوس پر نہیں تھا لیکن ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں سب کچھ ہی رہ جانا ہے پلازے بھی کیسز میں تھے جس کمپنی میں شیئر ڈالا وہ بھی اپنا نوصربازی کا سسلہ تھا جو مالک تھا اس کا ذہن بھی نوصربازی تھا اور جو ہے جس طرح اس بندے نے پیسہ کمایا وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا پیچھے کو فاتحہ دینے والا بھی نہیں تھا کہتے ہیں ایزی کم ایزی کو ڈبل شاہ کبھی ہمارے سامنے ہیں جس نے کروڑوں سے اربعہ روپے بنا لیے لیکن اس کو بھی اللہ نے اس دنیا سے بنا لیا قلط اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پہ کرے ہمارے بہت بڑا میسے جائے تبوں سے چھوڑے